اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں تنویر احمد آپ دیکھ رہے ہیں تنویر الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو یہ پینل لگا دی ہیں یہ بارہ جمع بارہ کے اندر اس کو کنولٹ کر دی ہے چار پینل یہ ادھر لگائے ہیں اور چار پینل ادھر ان کو چوبیس ورڈ بنا دیا ہے اور اس کے بعد یہ نیگٹیو پوزٹیو کی ہے ان دونوں کی ایک پینل یہ والا اور ایک وہ والا ان دونوں کو آپس میں نیگٹیو پوزٹیو ملاتے گئے ہیں اور یہ ہم نے دیکھیں جوائنٹ لگا دی ہیں آگے یہ سارے کنیکشن ادھر آ چکے ہیں جو دوستو یہ یو پی ایس مکمل اس کو تیار خود کی ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں نے تھوڑی سی پہلے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہے اور باقی جو اس کو مکمل تیار کیا ہے ٹرانس فارمر کا فارمولہ کون سی نمبر کی تار ڈالی ہے اور کوئر کا سائز کیا ہے اور کتنا وزن لگا ہے اور ٹرانسٹر میڈیول کے اور کارڈ کے مکمل اس کی انفرمیشن اس کی مکمل میں آپ کو بتا دوں گا اور جو اس پہ پورا ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے بیٹریان جو پی ایس اور سولر کا کتنا خرش آیا ہے اور کتنا لوڈ یہ اٹھا سکتا ہے یہ بھی بتاؤں سمپیر آ رہا ہے صبح کے ساڑھے چھے بجے ابھی ویسے بادل بھی ہے میں آپ کو چاکروا دیتا ہوں یہ بیٹھیں دو لگیں اس پہ لوڈ ہے ایک پامپ ہے اور ایک فریزر ہے اس کے علاوہ اشتری ہو گئی اور باقی واشنگ مشینیں جو گھر کا ایک گھر کا مکمل لوڈ ہوتا ہے وہ مکمل لوڈ اس کے اوپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اٹھائی شہر یا پانچ ہمپیر بڑھتے جا رہے ہیں ویسے یہ تقریباً پانچ ہمپیر چار اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اٹھائیس ہیں اور چار بتیس ساڑھے بتیس سمپیر ہو چکے ہیں کنٹرولر پر یہ کنٹرولر چار امپیر کم بتا رہا ہے یہ بیٹھ رہے ہیں پچیس سو والی قیمت پچیس سو نہیں ہے اس کا کوڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایس ایس سمپیر بڑھتے جا رہے ہیں تقریباً آٹھ بڑھ چکے ہیں یہ اٹھالیس انچاس پچاس سمپیر تک تقریباً آ رہے ہیں سولر پینل کی طرف سے تو تو آگے جو یو پی ایس پر پامپ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو ستارہ امپیر ایک سو اٹھار امپیر اس پر لوڈ ہے یو پی ایس پر ڈی سی اور آگے اے سی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اے سی کتنے امپیر لوڈ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ امپیر کہہ سکتے ہیں بارہ امپیر ڈی ٹان دو ٹان کا جو ایس ہی ہے نا اتنا لوڈ اس نے اٹھایا ہوا ہے یہ بہترین ورکنگ کر رہا ہے آپ کو پامپ کا پانی بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ امپی ایس ہے اس وقت کنٹرولر کے اوپر تو ویسے شو کام ہو رہے ہیں یہ پچیس وولٹ کھڑے ہیں اس وقت تاروں کے اوپر بہت لوڈ ہے یہ ہماری نیوٹل بنی ہوئی ہے اور یہ تین تاریں میں نے ڈالی ہیں یہ فیس بنایا ہوئے اور یہ آگے سنگل ہیں سولہ ایم ایم کی تار ہے کافی اچھی ہوتی ہے یوپی ایس کو ڈالتے ہیں تو یہ بھی کافی ٹمپریچر ہے یہ اس اصل میں اس کے اندر ایک جھوڑ ہے ایک جیدر اس وجہ سے یہ گرم ہے اس کے اندر پنکھیں میں نے اس کے اندر تین لگا دی ہیں اور ایک پنکھ اٹراس آمر کے اوپر ابھی باقی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سرکٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیوب لر بیٹھیں لگا دی ہیں کون سا یوپی ایس لگانا چاہیے تو یہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا لگانا ہوتا ہے پینل کتنے وارٹ کا تو اس کی بھی میں ویڈیو آپ کو یہ اس ہی کے اندر میں آپ ابھی بریک لگاتا ہوں تو وہ چھت کے اوپر جا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک سیلنگ فین بھی ہم نے چلا دیا یہ اصل میں بنایا ہے گھر کے سارے مطلب لوڈ کے لیے یہ یوپی ایس تیار کیا ہے یہ پروڈیکٹ لگایا ہے اس کے اندر استری فریزر واشنگ مشین مدانی اور پامپ ائرکولر پنکھے جو بھی گھر کا لوڈ ہوتا ہے یہ سارا اس کے اوپر ہی چلنا ہے اور میں اس کے آپ کو اے سی وولٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں اور میں پر ہی چیک کر کروہ دیتا ہوں یہ وہ دکھا دیتا ہوں یہ اے سی وولٹ پیچھے ہوڑا ہے یہ اے سی وولٹ ہے میں ایک پیسٹل لگایا اور یہ دیکھیں کہ دو سو بتیس تیتیس وولٹ گیارہ امپیر اٹھا کر بھی اس کے اتنے ہی ملکہ وولٹیج کھڑے یہ نہیں آئے کہ اس نے وولٹیج اپنے گرہ دیئے یہ الحمدللہ بہت زبردست مرکنگ کر رہا ہے اب میں آپ کو اس کا باقی سولر سسٹم بھی دکھا دیتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سولر کی فٹنگ کہ سولر ہم نے کیسے فٹنگ کیا ہے بغیر فریم کے دیتا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ پلیٹیں یہ ہیں ایک سب چاس وارٹ کی پانچ ہی یہ ہیں اور چار وولٹ موسیقی